برطانی عام انتخابات میں لیبر پارٹی نے حکملہ جماعت کنزرویٹیو کو پیچھے چھوڑ دیا دو سو ایک نشستوں کے ساتھ سب سے آگے کنزرویٹیو پارٹی 35 اور لیبرل ڈیموکریر ستیس سیٹیں حاصل کر سکی لیبر پارٹی کی کامیابی کی صورت میں کنزرویٹیو کے چودہ سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا برطانی میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہر شہری کی خدمت کی جائے گی لیبر پارٹی کی سربراہ کے ارسٹارم اور کامیابی پر مہم چلانے اور ووٹ دینے والوں سے تشکر کا اظہار پریس کانفرنس میں ملنے والا ہر ایک ووٹ انتہائی قیمتی قرار دے دیا ایڈوانس ٹیکس کے نفاظ کے خلاف پیٹرل ایمویلرز کا آج پیٹرل پامس بند رکھنے کا اعلان کراچی میں پامس بند ہونے سے اس شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پیٹرل نہ ملنے پر موٹر سائیکل سوار ایک دوسرے کو دھکے لگاتے دکھائے دیئے ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے لوگ سزوکیوں میں سفر کرنے پر مجبور پشاور اور لاہور میں تمام پامس کھلے ہیں اوگرہ اور وزارت پیٹرولیم کے آئل مارکننگ کمپنیوں کو پامس کھلے رکھنے اور سپلائی اقینی بنانے کی اداعیت ملک میں پیٹرولیم مسنوات کی واقع مقدار موجود ہے اور پیٹرولیم مسنوات ملک بھر میں دستیاب رہیں گی مشترکہ اعلامی اچارے بچھلی کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ کی منظوری سیلس ٹیکس اور ایڈجسمنٹ میں علا کر نرخ پینسٹھ روپے فی یونٹ تک بڑھ جائیں گے سو یونٹ تک نرخ تیس روپے انسٹھ پیسے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک قیمت تیس روپے سات پیسے فی یونٹ مقرر مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ استعمال کرنے والوں کیلئے نرخ چونتیس روپے چھبیس پیسے چار سو یونٹ تک انتالیس روپے پندرہ پیسے اور پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کا بنیادی ٹیرف بیالیس روپے اٹھتر پیسے ہو جائے گا بچھلی کی قیمت میں اضافہ سے پروٹیکٹر سارفین بھی بچ نہ سکے سو یونٹ تک کا ٹیرف تین روپے پیچھا میں پیسے بڑھا کر گیارہ روپے اٹھتر پیسے کر دیا گیا مہانہ دو سو یونٹ تک پروٹیکٹر سارفین کا ٹیرف چار روپے دس پیسے اضافہ سے چودہ روپے سولہ پیسے ہو جائے گا بنیادی ٹیرف کے بعد فکس چارجز میں بھی اضافہ سرہتی سارفین کے لیے ایک سو چوراسی فیصد زرہ ٹیو ویل کے لیے سو فیصد اور کمرشل سارفین کے لیے دیر سو فیصد اضافہ ہوگا وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی پشاور میں بیٹے نے فائرنگ کر کے بس کے انتظار میں کھڑی ستیلی ماں کو قتل کر دیا واقعی کی سی سی ٹی وی پوٹیج منظر آن پر آگئی پولیس نے مقدمہ درچ کر کے ملزیم کی تلاش شروع کر دی کارگل میں دشمن کے دات کھٹے کرنے والے قوم کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا پچیس ویوم شہادت آج منائے جا رہا ہے کیپٹن کرنل شیر خان کی مثالی قیادت ہر قیمت پر وطن کی دفاع کی ترغیب دیتی ہے چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آفیس ٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کا خیراج عقیدت بہری برادری کے روحانی پیشبہ مفضل سیف الدین کراچی پہنچ گئے ائرپورٹ پر وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ اور گورنر سن کامرانٹ سوری نے استقبال کیا سیدنا مفضل سیف الدین محرم الحرام کے سالانہ اجتماع اشرا مبارکہ کے لیے کراچی پہنچے ہیں ایران میں صدارت انتخابات کا دوسرا مرحلہ آج ہوگا دوسرے مرحلے میں مسہود پجدشکیان اور سعید جلیلی میں مقابلہ ہوگا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی عوام سے زیادہ سے زیادہ ووٹنگ محصہ لینے کیا پی اور ننکانہ صاحب اور گرد و نوہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری گھرمی کا سور پھوٹ گیا موسیقی